جوہاں چیز کوئی ڈیم بکھ رہے ہیں تو گھر کے برطل تو بکھ رہے ہیں لے دیکھیں جو ایک چیز رہ گئی ہے نا وہ چیز یہ ہے کہ لوگوں کی ریاست کے ساتھ یا ملک کے ساتھ بابستگی اس کو اس ٹیپ پہ نہ لگا ہے یہ آخری چیز ہے جس کے ساتھ ہم سرحائیت کر رہے ہیں اور یہی آخری چیز اس مرتبہ یہ سارا گندہ کھیل کھیل کے ہم نے دعاو پہ لگا دی اور یہ دعاو کبھی بھی آپ نہیں جیت سکتے اس کا ریزن یہ ہے اس دعاو میں کبھی بھی آپ نہیں جیت سکتے کیونکہ یہ نظریہ کی بات ہے لوگوں کی سوچ کی بات ہے ایک نیرٹیب ہے جو لوگ اب بائے کر چکے ہیں اب اس کا کاؤنٹر نیرٹیب آویلیبل ہی نہیں ہے روزانہ ایک نئی ٹرائی کی جاتی ہے ایک نیا بندہ لانچ ہوتا ہے فلاپ ہو جاتا ہے صبح لانچ کرتے ہیں تین گھنٹ میں فلاپ ہو جاتا ہے چھ سات بندے پیچھے ایک نہینے کے اندر لانچ ہو گئے جو مرضی ٹرائی کرنے ریاست کو ریاست کے اندر رہنے والے شہریوں کی بات ماننی پڑے گی چاہے وہ پنجاب ہے چاہے وہ سندھ ہے چاہے بلوچستان ہے قیبر فکرون کا ہے آزاد کشمیر ہے گلگت منتستان ہے آپ تہیم ہی جائیں گے پاکستان میں اسلام آباد ہے آپ کو ریاست کے شہریوں کی رائے کا احترام ریاست کو کرنا پڑے گی نہیں کریں گے تو آپ اپنی وہ والی چیز ڈبھا رہے ہیں جس کے بیس پہ آپ پچھلے ستر پچھتر سال سے ہم کائے مرمہ میں نے ایک بات کی آپ کی گھر مدیدی میں میں نے کہا ایک صاحب مجھے کہنے لگے سمجھانے لگے بڑے سمجھدار آپ کی اپنے جائل صاحب نہیں میں نے اللہ کیا بھائی جان جو لوگ ہیں تو وہ ریاست سے نہیں دوسری انہوں نے کہا اٹس اپ ٹھائل سہے ہیں نبی سے درست کار لیجائے ریاست تو کیا آپ نے لوگوں سے نہیں دوسری لوگ ریاست پہ لیے وجود میں نہیں آتے ہیں ریاست لوگوں کے لیے فیشنے آتی ہے میں نے کہا آپ سامنڈیوان دیکھ میں آپ لوگوں سے رڑے تھے جیسے پھولے تھے یہ سمجھ میں تھوڑی دے دیا مجھے جب لاسٹ ہے لاسٹ ہے کیا سیکنڈ لاسٹ ہے یہ مجھے بیس دن کے لئے اٹھایا ہے جیل میں ڈال دیا ہے تو یہ مجھے لے گئے اٹھا دیا اٹی گرفشن کے دفتر میں اور لے کر ایسے گئے جیسے مجھے کوئی اجنسیاں لے گئی ہیں میری آنکھوں پر پٹیاں باندھیں میں نے سر پہ بورا چڑھا دیا اور مجھے لے گئے بھوماتے رہے پہلے تو شہر میں کبھی ادھر کبھی ادھر مجھے ساتھ دہور شہر مجھے زمانی ہی یاد ہے مجھے پتا مجھے کانتا لے کر جا رہے ہیں لے جا کے مجھے اٹھی گرفشن کے دفتر میں اوپر تیسری منزل پر بند کرتی ہے وہاں بندے آگئے ہیں نکاب پہن کے ان میں ایک آفیسر تو میں جانتا ہوں اس کو ڈائریکٹر ہے تو میں نے اسے کہا میں نے کہا دیکھ اگر میں یہ کہوں گے میں تیرے بچوں کا بھی سوچ رہا ہوں تو وہ بندہ تھوڑے بھی چھک کر گیا پھر اٹھ کے باہر جانا پھر واپس آگے مجھے کہتا کہتا ہے بھائی جان یہ بھول کرانے کے قابل ہی نہیں ہے میں پاکستان کے باہر سے پڑھ کے آئے یہ مجھے ایک انٹی کریکشن کا ڈائریکٹر ریکٹر آدمی پوچھو اس کو ملا گئی جنہوں نے بھیجا تھا جنہوں نے بھیجا تھا جنہوں نے اس کو بھیجا تھا میں اس کا نام نہیں لے رہا اس کو بلا گر پوچھیں اس نے مجھے یہ کہا یا نہیں کہا اس نے مجھے کہا یہ بھائی ملک رہنے کے قابل ہی نہیں ہے میں اس ملک میں نہیں پڑھا میں باہر سے پڑھ کے آ رہا ہوں میری اتنی کوالیفیکیشن ہے میں یہاں پہ سب کرنا چاہتا ہوں مجھے کام کرنے ہی نہیں دیا جا یہ کام ہے جو میں کر رہا ہوں یہ وہ مجھے بات کر رہا تھا دیکھیں ابھی میں ابھی مذہر کر کے نماز پڑھوں گا اس کے بعد میں بیٹی اپ کرتے ہیں تو پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ یوز ہو رہے ہیں ابھی مجھے اٹھایا پولیس والوں نے سارے پولیس والے ہاتھ جوڑ کے رو رہے تھے کہ کیا خدا کا واسطہ ہم نہیں ہیں ہر بندہ رنجیدہ تھا کوئی پولیس والا بات کرنے کی جرتی نہیں کرتا تھا میں بات کرتا تھا تو وہ بولتا تھا وہ اتنے تکلیف میں تھے کہ ہم نے ایک بندے کو جاتے ہوئے احرام میں حج پہ جاتے ہوئے سے پکڑ گئے ہم نے اتار دیا گاڑی سے اور اس کو جہاز پہ چڑھانا تھا اس کو اتار دیا لیچھے بھائی حج کرنے والوں کو تو آپ انبیدہ کرتے ہیں ان سے دعا کی کرخاص کرتے ہیں یہ مجھے گسیڑ کے لے گئے وہاں سے تو ان ساروں کو پولیس والوں کو دکتا اور پولیس والے گالیاں دیتے رہے کہ ہم سے غلط کام کروایا جا مجبور ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب ایک چیز کو چیک کرتے ہیں یہ کلاسٹک کو آپ کھینچتے ہیں کھینچتے ہیں کھینچتے ہیں تو ایک جگہ پہ آکے یہاں وہ ٹوٹ جاتا ہے اور یاد رکھیں جب وہ ٹوٹتا ہے تو وہ آپ کے ہاتھ پہ بھی لگتا ہے دوسری طرح تو وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا لیکن وہ آپ کے ہاتھ پہ بھی لگتا ہے تو اس کو ٹوٹنے سے بچائیں جتنی لچکتی میرے خیال میں میکسیمم یوٹلائز ہو گئی ہے لوگوں کو تھوڑا سا ریلیکس ہوں مجھے ایسا لگتا ہے مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اور جلدی ملاقات ہو گئی ہے یاد ہے بھائی میں نے ایک ملاقات ہے کھانے کے ایک ملاقات سرسلی تھی اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ بھائی نظمت دور لکھ رہا تھا میں نے کہا یاد لکھا آپ نے بھائی جب اور وہ مشکہ انہوں نے آپ کے ساتھ بھی اٹھا لیا اسے اٹھا لوں اور میں آپ کو سیریسلی بتاؤں یہ ہماری ریاست کی عقل ہے کہ احمد فراد وہ اٹھاتے ہیں اور اگر سو میں سے پندرہ لوگوں پاکستان میں لوگوں کا اتنا زیادہ وہ عدب سے وہ ہے نہیں اگر سو میں سے بیٹھ پچیس لوگوں نے پہلے سنی ہوئی تھی تو آپ سو کے سو نے سنی ہوئی اور زبانی ہی آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے شیر اضافہ بھی ہو گئے ہیں آپ اگر اپنی خالی اس گزل میں کتاب لکھیں تو پوری ہو جائیں کتنا زیادہ لوگوں نے اس کے اندر اپنا ایڈیشن کر دیا کشبیر میرے محلے میں کانا موری میرے گاؤں کا نا چھوٹ چھوٹے تو بچے تھے وہ مجھے سناتے تھے میری نظم سناتے تھے یہی والی میں تو کہہ رہا ہوں بھائی ان کا شکریہ یہ تو میری مارکیٹنگ ٹیم ہے بلکوں کو جس طرح کیا ہے اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیسے ہوا اب وہ گا کے پریس کانفرنس کر رہا ہے معاملہ یہ ہے اتنی سوریڈی پریس کانفرنس میرے اپنی جندگی میں نہیں ہے کہا کہ اس نے پریس کانفرنس کی معاملہ یہ ہے اس سے کیا ہو اس سے کیا ہو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اس کو مزار کے طور پہ لے میرے خیال میں ریاست کو سنجیدہ ہونا چاہیے اور سنجیدہ ہو کر اپنے شہریوں کی طرف دیکھنا چاہیے ان کی تمنہ کیا ہے وہ اس ملک کو جو ملک کے اصل مالک ہے وہ کیسے چلانا چاہتے ہیں ان کی طرف دیکھیں ان سے پوچھیں ان کے فیصلوں کا احترام کریں یہ ملک دیکھیں اس ملک کے لوگوں نے کدھی غلط فیصلہ کیا نائنٹی سیون میں انہوں نے فیصلہ کیا ان کا فیصلہ بلکل تھی انہوں نے ملک بنا دیا انہوں نے ملک بنا دیا سکسٹی فائیو میں انہوں نے فیصلہ کیا تکر دیں گے انہوں نے ایسی تکر دیا اپنے لکھیں گنا بڑے دشمن کو انہوں نے ایک انچ انہوں نے نہیں گھسنے کیا سیونٹی بان میں لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا لوگوں کے فیصلے کے ساتھ تصادم ہوا دیکھیں کیا ہوگا جب جب لوگوں کے فیصلے کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے تب تب آپ کو فیصلہ آپ کو آسانی ریس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ ذہین ہیں ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں ایک حجوم ہے ایک بھیڑ ہے نہیں ایسا نہیں ہے کہ بڑے سیانے لوگ ہیں انہوں نے جب فیصلہ کیا اپنے فائدے کا فیصلہ لیکن جب بھی فیصلہ ان سے چھین کے بند کر انہوں میں ہو گیا تب تب کام خراب ہو فیصلہ فوٹی سیونٹ کے چھین جائے ہم کیا کریں گا ان کے پاس اس کا چھوڑ کریں یہ بھی خیال ہے کہ سیویلن جو بچارہ ہے وہ کبھی دماغ نہیں کرتا پیدا ہی نہیں یہ جو فارم پوٹی سیونٹ اور فارم پوٹی فائیو والی گیمل یہ گھومنے والی ہیں مجھے دیکھیں میرے ایک پرابلم یہ کہ میں مایوس نہیں ہوں کبھی بھی نہیں ہوں ہوتا ہی نہیں ہوں پتہ نہیں میرے اندر یہ کوئی فالٹ ہے ہوتا ہی نہیں ہوں میرے ساتھ لوگ آکے مایوس ہی باتیں کرتے ہیں میں پھر ان کو کوئی نہ کوئی ہوپ دینے کی کوشش کرتا ہوں ہوتا ہی نہیں مایوس تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو عدلیہ کے اندر انگڑائی ہے نا اپنی سپیس واپس لینے کی اس کی وجہ سے آپ میرے ساتھ بیٹھیں سب سے پہلے میرا اللہ رب العزت اس کے بعد ہماری عدالت اس میں خاص طور پر ہمیں شکریہ عدال کرنا ہے محسن افر کیا نہیں چاہتا پھر باقی سب لوگ جنہوں نے ہماری مدد کی اب جو عدلیہ نے سپیس واپس گیم کرنے کیلئے ایک مومنٹم بنایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سیمتالیس والے زیادہ دنوں تک آپ کو عبانوں میں نظر نہیں آئیں گے اور اگر آئیں گے بھی نہیں تو ان کی تعداد لگتا ہے کم ہوتی جائے